گوادر کے خوبصورت ترین کرکٹ سٹیڈیم میں افتتاحی میچ اب سے کچھ دیر پاس شروع ہونے جا رہا ہے میچ میں شو بس شارکس اور گوادر ڈالفنز کی ٹیم میں مدے مقابل آئیں گی ایک طرف میچ میں شو بس کے ستارے ہوں گے تو دوسری طرف سیاستدان بھی میچ میں حصہ لے رہے ہیں سٹیڈیم میں تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں شائقین پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اس کی مزید بھی تفصیلات لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں یقینی دور بہت ہی پراؤڈ مومنٹ ہے ایک تو ایمبیانس اتنا زبردست ہے یہاں کا اتنا خوبصورت منظر ہے یہاں کا دوسری چیز یہ ہے کہ ایسی کسی جگہ پر ایک گراؤنڈ بنانا اور پھر وہاں پر میچز کروانا اس کو ریڈی کرنا میچز کے لیے یہ اپنے آپ میں ایک پرائیڈ ہے کیا ماحول دیکھ رہے ہیں جی ماحول بہت زبردست ہے یہاں پر ایک تو آپ نے صحیح کہا کہ ایمبیانس اتنا زبردست ہے اور ایمبیانس جو ہے وہ نیچرل ہے اور گوادر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو گوادر ایک نئے پلیس ہے اس کا جو ڈیپ سی ہے یا اگر آپ ٹرائیول کرتے ہیں کراچی ٹو گوادر تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بیوٹیفل ٹرائیول ہے تو اسی طرح سے ایمبیانس زبردست ہے وہاں جو یہ آج پرفارمز یہاں پر پچ کی اوپر ہونی ہے وہ بہت زبردست ہونی ہے کیونکہ پاکستان کے ٹاپ اسٹرز یہاں پر آ رہے ہیں شو بیس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے ٹاپ سنگرز ٹاپ ایکٹرز یہاں پر ہوں گے اسی طرح سے پولیٹیشنز یہاں پر ہوں گے لوکل پلیئرز بھی یہاں پر موجود ہیں تو صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے سے ہی یہاں پر لوگ موجود ہیں یہاں کی تیاریاں جو یہ جاری ہیں اور اس وقت ایک زبردست انوارمنٹ ہے سورج بہت آب و تاب سے میرے سامنے چمک رہا ہے اس وقت اس کا مطلب جو ہے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی جو ہے دھن نہیں ہے کئی کوئی بارش کا سوا نہیں ہے اس تمام چیزیں ریڈی ہیں ایک اچھا میچ ہونے کے لیے ٹھیک ہے اچھا جافر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ یقینی طور پر میچ تو کچھ دیر میں شروع ہو جائے گا تماشائیوں کے لیے اپیرنٹلی اتنی کوئی بہت زیادہ جگہ یہاں پر نہیں نظر آ رہی ہے تو کیا کوئی گیادرنگ نظر آ رہی ہے آس پاس کے لوگ آئیں گے جی اصل میں ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ کرونا ایس او پیس کا بھی دیکھا گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ رش ہو جائے یہاں پر جو چاروں طرف جو چیئرز بھی موجود ہیں ان کو گیپ کے ساتھ لگائے گیا ہے اور فری ضرور انٹری ہے لیکن زیادہ طرف انویٹیشن جو ہے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو بلائے گیا ہے گوادر میں اس وقت جو گوادر کا انڈسٹریل ایریا ہے گوادر میں جو نئی ہاؤسنگ سکیمز ہیں گوادر میں ایک نیا شہر بن رہا ہے سی پیک کے لحاظ سے تو یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو پورے پاکستان سے بلکہ میں کہوں گا دنیا سے یہاں پر موجود ہیں ایسا ٹیوریس بھی موجود ہیں اور بزنس پرپس کے لئے بھی موجود ہیں تو وہ بھی یہاں پر آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان سے بھی ٹرابل کر کے لوگ خاص طور پر یہاں پر آئے ہیں تو تماشائیوں کی ایس او پیس کے لحاظ سے ایک بھرپور نمائندگی بھی آج جو ہے یہاں پر ملے گی ٹھیک ہے لیکن جعفر یہ بتا دیجئے گا کہ یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف کے ریپریزنٹ کر رہے ہیں تمام طرح سٹاز ہیں یا پولیٹیشنز کی جو ٹیم ہے جو گوادر کی ٹیم ہے اس میں کہیں اور کی بھی ریپریزنٹیشن نظر آتی ہے کل جب یہاں پر سی او پاکستان گرکٹ بورٹ موجود تھے اور ان سے جب بات ہوئی کہ اس گراؤنڈ کے فیوچر کے حوالے سے تو اس میں سب سے امپورٹن بات یہی تھی کہ بلوچستان کی جو لوکل ٹیمز ہیں ان کو بھی پروموٹ کرنا ہے اور پہلے مرحلے میں یہاں پر ان کے میچز ہو رہے ہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے دو گھنٹوں سے ہم یہاں پر موجود ہیں کہ یہاں کے جو لوکل پلیئرز ہیں وہ بقاعدہ اپنی کٹ کے اندر یہاں پر موجود ہیں اور میں نے جب کچھ پلیئرز سے بات کی انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں یہاں پر کھیلیں گے تو نہیں آج بہت سے ایسے بھی لوگ موجود ہیں لیکن ہم یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے اس کرکٹ کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آئیں اس کے علاوہ جو کہ دو ٹیمز ہیں تو ایک ٹیم تو شو بس کی ہے شو بس شارک اور دوسری ٹیم جو ہے وہ گوادر ڈالفن کی ہے تو جو گوادر ڈالفن کی ٹیم ہے اس میں لوکل پلیئرز بھی شامل ہیں تو لوکل پلیئرز جو ہیں وہ ٹیم کا بھی حصہ ہیں منیجمنٹ کا بھی حصہ ہیں اور اس کے علاوہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ینگ جنریشن بھی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے جو اس میچ کو دیکھنے کے لیے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر یومیڈیٹی بہت زیادہ ہے صبح بھی یہی بات ہو رہی تھی کیونکہ کوسٹ ہے ساتھ میں سمندر ہے اور ڈیپ سی ہے اور ایسے میں سورج کی روشنی بھی بہت تیز ہے اور پھر نمی بھی رہے گی تو پچھ کے حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے کیا اسے ٹوٹل ٹائم کور رکھنا پڑے گا تاکہ اس کی کنڈیشنز کو کنٹین کیا جا سکے اس وقت جو ہے وہ پچھ کے صورتحال یہ ہے کہ جو رات کا ٹائم ہے اور یا ارلی ماننگ تھی اس وقت دھن تھی یا اس وقت جو ہے نمی کا پوزیشن موجود تھی لیکن پچھ پہ مسلسل کام ہوتا رہا اور اب جو ہے آج بھی صورتحال کل بھی ہم نے یہی دیکھا تھا کہ اس بہت زیادہ جو ہے وہ ہیٹ ہے اس وقت آپ دیکھیں میں بھی اس وقت کافی جو ہے آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا تو اس لیے کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ پچھ کو جو ہے وہ ڈھکا جائے پچھ جو ہے وہ اپنی ڈرائے ہو چکی ہے اس وقت تک اور بلکل تیار ہے میں آپ کو تھوڑا سا دکھانا بھی جاؤں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو ایمبیانس ہے جو ہمیں سوشل میڈیا پر بھی یہی رسپانس مل رہا ہے اور اس کے علاوہ بھی جو یہاں پر لوگ آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اس ماؤنٹینز میں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں چاروں طرف اور جو ٹرائیول ہم کرتے ہیں فرام کراچی رو گوادر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو خاص طور پر شاید کسی نے تراشا ہے خاص طور پر ایسا بنایا گیا ہے کہ یہ ایک آرٹ محسوس ہو رہا ہے حالکہ ایسا نہیں ہے یہ قدرتی طور پر ایسے ہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ رستے میں ہم مختلف جو ہے ایسے پہاڑ دیکھتے ہیں اور یہی چیز جو ہے ٹورسٹ کو اٹریک کر رہی ہے یہی چیز جب آئی سی سی نے بھی اپنی سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کیا اور کہا کہ دنیا میں سے چند جو بیوٹیفل گراؤن ہیں ان میں سے ایک یہ ثابت ہو سکتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ فیچر میں کتنی یہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ ہو سکتی ہے تاکہ بہتر انداز میں دنیا کے پلیئر جنہی پر آسکے انٹرنیشنل میچز کا ذکر کیا کسی بھی سٹیڈیم کو انٹرنیشنل میچز کے لیے کنٹین کرنے کے لیے اسے تیار کرنے کے لیے اس پر بہت محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی گراس نظر نہیں آتی کچھ نہ کچھ کمی باقی رہ جاتی ہے ہاں پر ابھی انٹرنیشنل میچز نہیں ہو رہے ہیں ابھی اس کا آغاز ہوگا سکورچنگ سن ہے یومیڈیٹی بھی بہت زیادہ ہے اور ابھی کوئی کور نظر نہیں آرہا اوورال سٹیڈیم کی گراس کو کور کرنے کے لیے تو اس کے لیے بھی کیا انتظامات کیے جانے ہیں ابھی یہاں آپ چونکہ وہاں پر خود دیکھ رہے ہیں گراونڈ ریالٹیز کیا دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو انٹرنیشنل میچز کے لیے جو ایک بنیاد ہوتی ہے وہ تقریباً موجود ہے یعنی آپ دیکھیں کہ سی سیٹ کے قریب جو ہے عموماً اتنی اچھی گراس نہیں ہوتی لیکن یہ بہت بہترین آئیڈیل گراس موجود ہے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کے بہت سے سٹیڈیم سے زیادہ بہتر گراس جو ہے میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کیونکہ پاکستان نے تقریباً تمام سٹیڈیمز دیکھیں اس کے علاوہ پچھ کو بھی انٹرنیشنل میار کے مطابق جو بنایا گیا ہے جو پاویلین ہے اس میں یقینی طور پر ابھی کمی ہے کیونکہ ایسے میچز ابھی تک نہیں ہوئے انٹرنیشنل لیکن کل جب ہم وسیم خان سی او سے بات کر رہے تھے یہی کہا کہ اس کو آہستہ آہستہ اور ڈیولپ کیا جائے گا بیسک تو بنا دی گئی ہے اب جو سائٹس میں پاویلینز ہیں یقینی طور پر وہ ڈیولپ ہونے اگر فیوچر میں انہوں نے بات کی کہ کوشش ہوگی کہ انگلینڈ کی ٹیم نے بھی پاکستان آنا ہے تو اگر اس کا ایک بیچ یہاں رکھا جائے یا وزٹ کروایا جائے یا پی ایس ایل کے نیکس ایئر کے کچھ میچز یہاں پر رکھ لیا جائیں تو جیسے دیکھیں جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے کوئی جب ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو اور جب وہ پلاننگ میں آ جاتی ہے تو پھر چیزیں اس حساب سے جو ہے وہ ڈرائیو ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیکس ایئر میں کچھ ٹارگٹس لیے جاتے ہیں کچھ میچز کے تو ابھی سے کام شروع ہو جائے گا اور اس کو انٹرنیشنل میار پر بیسک بنا دی گئی ہے یعنی گراس موجود ہے پچ موجود ہے پویلین موجود ہے اب اور جو انفرسٹرکچر ہے وہ بھی اس حساب سے ڈیولپ ہو جائے گا جب ٹارگٹ آئے گا یہاں پر یعنی ٹارگٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب پلان ہو جائے گا کہ جناب اب یہاں پر یہ میچز ہونے ہیں یقینی طور پر اور اب تو میچز ہو بھی رہے ہیں وی نوو وی ہاف پی اے سیل جعفر اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ کشمیر لیگ کا آگاز ہو رہا ہے ہم دیکھتے دیکھتے جب ایک ٹرین سیٹ ہو جاتا ہے نائے پلیئرز کو موقع دینے کے لیے ایسی بہت ساری اور بھی لیگز ہیں جن کا آگاز کیا جاتا ہے نوٹ ٹو فکیٹ کہ چھوٹی ڈیمیسٹک ٹورنمنٹس اور کپس تو ہوتے ہی رہتے ہیں تو ان گراؤنڈز کو ان در رن رکھا جائے گا تو اس میں کام بھی زیادہ ہو سکتا ہے یہ بتا دیجئے گا کہ ابھی جو سٹارز یہاں پر آئے ہیں ان سے آپ کی کیا بات ہوئی ہے وہ کتنے انکاریج نظر آتے ہیں یہاں پر میچ کھیلنے کے لیے اس امبیانز کو دیکھنے کے بعد یہ آپ نے بہت زوردست بات کی ہے آپ اگر دیکھیں کل سوشل میڈیا پر ہمارے بہت سے سٹارز اور میں کہوں گا کہ فیمیل سٹار بھی جو یہاں پر آ رہے ہیں تو ان تمام فیمیل سٹارز نے بھی اپنا ٹکٹ جو تھا یعنی کراچی ٹو گوادر کا اس کو سوشل میڈیا پر دکھایا یعنی انہوں نے اس کو پرائیڈ فیل کیا اسی طرح سے جو ہمارے ٹاپ سنگرز یا ایکٹرز جو ہیں جب ائرپورٹ پر کل یہاں پہنچے تو ان کی فوٹوز بھی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں تو پاکستان کیوں کہ ٹاپ سٹارز موجود ہے کل میری کچھ گوادر کے لوکل لوگوں سے ملاقات ہوئیں تو انہوں نے جہاں اس بات تو خوشائند قرار دیا کہ کتنا خوبصورت اسٹیڈیم گوادر میں بن گیا ہے وہاں جو یہ سٹارز جو کہ ان میں سے بیشتر سٹارز وہ ہیں جو کبھی گوادر نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ان سٹارز کو بھی بیلکم کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹاپ پولیٹیشنز کا بھی یہاں پر آنا فیڈرل منسٹرز کا یہاں پر آنا یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے کہ سب ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں اس سے ہمارا پاکستان کا امیج جو ہے وہ بہت زبردست آگے جائے گا بلوچستان کے حوالے سے بہت سارے سوالات جو ہے اٹھتے ہیں اور خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دشمن جو ہیں وہ بلوچستان کے حوالے سے بہت سے پروپاگنڈا کرتے رہتے ہیں لیکن یہ جو سوفٹ امیج ہے یہ جو آج کے میسج آئے گا یہ پاکستان کے لیے اور بلوچستان کے امیج کے لیے بہت زبردست ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے رزوان جعفہ اینک پرسن آج نیوز اور وہاں پر موجود ہیں آپ انجوائی کر رہے ہیں یقینی طور پر آپ کے لیے بھی بہتیں مومنس ہیں بہت خوبصورت ہے یہ گراؤنڈ اور یہاں پر آج صوبی سٹارز اور پولیٹیشنز اور دیگر جو سوشل ایکٹیویسٹ ہیں وہ یہاں پر آج میچ کھیلنے جا رہے ہیں اس امبیانس کو انہیل کرنے جا رہے ہیں اور یقینی طور پر یہ سب کے لیے بہت ہی زبردست جو ایک امبیانس ہے اس میں میچ انجوائی کرنے جا رہے ہیں دنیا کے خوبصورت سٹیریاں میں ہونے والے میچ میں دیکھنے کے لیے شائکین پہنچہ شروع ہو گئے ہیں اس وقت یہاں نہائی تھی خوبصورت مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس میچ کے لیے شائکین بھی بہت ہی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں ان کا کیا کہنا ہے ابتدا سے ہی جلد گوادر سٹیڈیوم کا شمار دنیا کے بہترین سٹیڈیوم میں آتا ہے تو ان کے جذبات کیا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں گوادر آئے تو ہمیں پیچھے بلو سی دکھا اور پھر جہاں ہم یہاں پہ گوادر کرکٹ سٹیڈیوم میں آئے تو it's actually very pretty یہاں کا بھی experience بہت اچھا ہوا ہے اور بہت مزا آنے والا ہے ہم فیملی کے ساتھ یہاں گھومنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہاں آکے دیکھا بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج سنائے گے کوئی پکٹکٹ کا میچ وغیرہ بھی ہے تو اس حساب سے بہت اچھا ویو بہت آسم بہت پیارا بہت اچھا لگ رہا ہے